کیا آپ جانتے ہیں دو ہزار آٹھ سے پہلے امیر دعوت اسلامی علیہ سبتار قادری شہداد حضور مہدیس آزمہن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید مدنی میاں کے چھوچفی اور ان کی تحقیق پر عمل کرنے والے علماء کا کس قدر رد فرماتے یا فتنے بازی کرتے ذرا ایک مرتبہ اسے سنیے پھر امیر صاحب اور ان کو بچانے کے لیے علماء حق پر لانتان کرنے والوں کی اوقات آپ کے خدمت میں پیش کریائے گی اگر کوئی بے حضورتوں کا سردار یہ کہہ دے کہ چونکہ ٹی وی پر کبھی کبھی علیہ سبی آ جاتا ہے اس لیے ہم نے ٹی وی گھر میں لیا ہے تو کسی پاگل خانے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کو جنبی داخل کرو کہ یہ امت کو برباد کر دے گا تو بعض لوگ اسلام کا لبادہ ہو کر اسلام کو موڈرن انداز میں پیش کرنے کی ناپاس سازیشوں کے ذریعے ہیں مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹنے میں مشہول ہے البغرس ٹی وی کے ذریعےへ بدعملی اور بدعقی دگی پھیلانے کا سلسلہ سورو سور پر ہے البغرس ٹی وی کے ذریعے ہیں بدعملی اور بدعقی دگی پھیلانے کا سلسلہ سورو سور پر ہے اور اس طرح کے دےہودا آج کل ٹی وی پر بہت کچھ اسلام کی جڑیں کھوکلی کر رہے اسلام کی جڑیں کھوکلی کر رہے اسلام کی جڑیں کھوکلی کر رہے ایسے نامسائی حالات میں ٹی وی گھر میں رکھنا یہ بے حد خطرناک ہے اگر آپ کے گھر میں ہو بھی تو فوری طور پر اس کو نکال دینا ضروری ہے ٹی وی کی مضمت تو میں اس دور سے کر رہا ہوں جب سے نو سمجھو کہ مجھے شعور آیا الحمدللہ میرے گھر میں آج تک ٹی وی گھسا نہیں ہے اور میں تو ٹی وی کا کیا مخالق ہوں میرے بچے بھی اسنی مخالق میں ٹی وی گئے کہ وہ بھی میرے بہت بھی کبھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے انشاءاللہ اور میں تو ٹی وی کا کیا مخالق ہوں میرے بچے بھی اسنی مخالق میں ٹی وی گئے کہ وہ بھی میرے بہادری کبھی گھر میں نہیں گسنے دیں گے انشاءاللہ نا میرے ٹی وی زندگی میں آنے کی ہے ایسا آف کرنا تو میں یہ آوازات کر رہا ہوں میں صرف ٹی وی پر دو بار آواز کی صورت نہ آیا میرا چیرہ نہیں آیا صرف میری وائس آئی جائے آواز تو اس پر اگر کسی اغلق فیمی ہے کہ میں ٹی وی پر آ دیا تو میں ٹی وی پر نہیں آیا ہوں میری آواز آئی جائے تو اس پر اگر کسی اغلق سمی ہے کہ میں ٹی وی پر آ رہا تو میں ٹی وی پر نہیں آیا ہوں میری آواز آئی ہے اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ میں ٹی وی کا کلی مخالف تھا آجی مخالف اور خلاف بول رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ٹی وی کا مخالف رہوں گا اس لئے کہ ٹی وی نے میرے بابو کی امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے ٹی وی کا مخالف رہوں گا اس لئے کہ ٹی وی نے میرے بابو کی امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اس طرح کے دےہودہ مادرن مولوی دےہودہ مادرن مولوی دےہودہ مادرن مولوی آج کل ٹی وی پر بہت کچھ اسلام کی جڑے کھوکلی کر رہے اسلام کی جڑے کھوکلی کر رہے اسلام کی جڑے کھوکلی کر رہے امیر صاحب کے صرف اس بیان سے ہی ان جیسوں کی عوقات اور ذہنی مرض کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ٹی وی کی مخالفت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر خواب تک چھاپے جسے عام زبان میں پروموشن کرنا کہتے ہیں جو ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالے میں ابھی بھی ان کی اوفیشل ریب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوہزار آٹھ میں اتاری چینل لانچ ہوا اس کے بعد ان کے ارادے اور جذبات بدل گئے اس کے بعد یہ ٹی وی وڈیو کو جاہز ہی نہیں بلکہ سواب کی نیت سے دیکھنے کی بھی دعوت دینے لگے اور دلیل کے طور پر یہ حضرت سید مدنی میاں کا نام لینے لگے اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کی مخالفت حالانکہ حضرت سید مدنی میاں نائنٹین سیونٹی فائف میں ہی وڈیو کے تعلق سے کہہ چکے تھے نائنٹین سیونٹی فائف میں ایک نسالہ شایعہ ہوا جو کہ ٹی وی وڈیو کا شریح استعمال کے نام سے تھا جس کے مصنف شہزادہ مہتیس آدم ہند رحمت اللہ تعالی حضرت سید مدنی میاں ہیں جس میں انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے ٹی وی وڈیو کا استعمال جائز بتایا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اور اب بابا جانے کے سیلفی کے لیے اور اب تو یہاں تک کی بے ہدا بے پردہ تصویروں کے بھی تصویر نہ ہونے پر لوگوں کا یقین مضبوط کرتے نظر آئے حضور تاج الشریح رحمت اللہ تعالی نے اس رسالے کا رد فرما کر کچھ سوالات قائم کیے جو کہ ٹی وی وڈیو کا اپریشن و تصاویر کا شریح حکم رسالہ میں موجود ہے آپ پڑے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ حقیقت سے واقف ہوں گے اور لفاظی اور دھوکی بازی سے بچ جائیں گے یہ تو حضور تاج الشریح اور سید مدنی میاں کی بات ہوئے جو ہرگز ذاتی نہیں اب رہی بات دعوت اسلامی کی تو اس وقت دعوت اسلامی ٹی وی کو گھروں سے پھکوا رہی تھی مارو شیطان کو کہہ کر ٹی وی توڑے جا رہے تھے خواب چھاپ رہی تھی اور باقی اپنے اوڈیو میں سن دیا اور اب ان کے مریدین ان علیمہ پر لانتان کرتے نظر آتے ہیں جو اس وقت سے آس تک اس پرفتن دور میں بھی تصویر کشی سے بچتے اور بچنے کا حکم دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو عام کرتے ہیں اور عوام اپریزگاری پر تانہ کشی اور دنیا داری پر باہوائی کرتی نظر آتی ہے چاہے پھر وہ امیر صاحب کے سر پر لگے پھول کی تصویر ہی کیوں نہ ہو یا عمران اتاری کے بدن پر لائنڈ ڈیکوریشن اللہ رحم فرمائے کوئی بد دماغ یہ بھی کہے گا کہ اجمع ہے تو خیال رکھیں ان کا اجمع بھی ان کے پیر صاحب ہیں اور سن دوہزار آٹھ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک جو ان کی بات مانے وہ ان کے لئے اچھا ہے مگر جب انہیں ان کی گلتی بتائی جائے تو یہ دور جا کر علماء اہل سنت پر بھوکتے نظر آتے ہیں پھر نہ یہ سید دیکھتے ہیں نہ ہی علماء انہیں بس ان کے پیر صاحب کو زبردستی عوام پر تھوکتا ہے اور کنڈیشن بھی امیر صاحب ڈیسائیڈ کریں گے جیسے اوپر سنی ہوئی آڈیو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے آج اتاری اپنے پیر الیاس قادری کو بچانے کے لئے سعادات اور علیماء پر عوام سے فتوے مانگتے ہیں مگر الیاس اتار پر بریلی شریف سے کیا حکم ہے یہ کوئی انہیں بتا دے تو یہ آوارہ ہو جاتے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو حقیقت بتانا ہے اور آپ کی غلط فہمی دور کرنا ہے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے وفادار رہے روز حضرت صاحب مولوی صاحب مفتی صاحب نہ بتلے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جن کا رد میں کرتے ہوئے حضور سیدی تادش شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نام کے ساتھ منانی میاں کا نام جوڑنا یہ تو میری سمجھنے کچھ نہیں آتا ہے سوال اس کے کہ یہ ایک دینگا مشتی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھئے یہ تو ناجائز کہتے ہیں اور ان کے بھائی جائز کہتے ہیں جس سے اپنا کام نکلے انشاءاللہ پھر ملیں گے مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ باد مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد